خود اہل بیت علیہ السلام کی روایات اس طرح کی موجود ہیں چوتھے امام سے بھی روایت ہے امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ سے بھی اس طرح کی روایت ہے کہ ہماری شفاعت اس آدمی کے شامل حال نہیں ہوگی کہ من استخف بس صلاح جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہو ایک چیز تو یہ ہوگی کہ وہ خود شفاعت نہیں کریں گے اگر ہم زیادہ کر بڑھیں ایک بات لیکن یہاں آپ ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے ایک روایت پشکی کہ ہم شفاعت ان کی نہیں کریں گے جو نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں قبلہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نماز کو ہلکا چھوڑیے جلدی نماز کو پڑھتے بھی نہیں لیکن بہت بڑے مولائی اپنے آپ کو کہتے ہیں پھر ان کے لئے کیا کہیں گے تو ان کا یہی کہنا چیز شفاعت تو ہوگی ان کے لئے ہم خود کیا حق رکھتے ہیں کچھ کہنے کا جب حدیث معصوم موجود ہے امام کے گفتگو کے آگے تو ہم نہیں کوئی گفتگو کر سکتے امام جب فرما رہے ہیں کہ ہماری شفاعت ان کو نہیں پہنچ سکتی جو نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں تو پھر ہم کو کیا حق ہے کہ ہم اس میں اللہ اور اگر اور مگر لگائیں کہ ایک چیز یہ ہے وہ محبت محبت کہتے ہیں محبت کے میننگ کیا ہے محبت کا اصل مقصد یہ ہے کہ جس سے تم محبت کر رہے ہو اس کی مرضی پہ چلو تو امیہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا جو یہ سوال ہے کہ شفاعت انسان کو گناہ کے اوپر جری کر سکتی ہے میں کہتا ہوں کہ یہ الٹا ہے عدم شفاعت انسان کو مایوس کر سکتی ہے شفاعت انسان کو ترقی کی راہ پر لے جا سکتی ہے کیسے؟ وہ میں مثال دے دوں آپ کے خدمت میں جیسا کہ قرآن کی آیتیں میں نے پیش کی کہ کچھ لوگ ہیں جو شفاعت کے منکر ہیں اب اگر آپ تصور کر لیں کہ آدمی شفاعت کا انکار ہے شفاعت کے کوئی تصور نہیں ہے اور اس سے گناہ ہو گیا تو شفاعت ہے کوئی یہ کانسپٹ ہے نہیں تو آدمی یہ سوچنے مجبور نہیں کہ یار اب تو یہ گناہ ہو گیا بچنا تو ہی نہیں جانا ہے جہنمی میں تو پھر اب کیا کرو گے نماز روزہ کر کے چلو کم از کم دنیا ہی اپنی ٹھیک کر لو تو یہ عدم شفاعت انسان کو بے دینی کی طرف لے جا رہا ہے لیکن جب آپ نے یہ کہا کہ نہیں شفاعت ممکن ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹھیک کر لو استغفار کر لو توبہ کر لو اللہ تبارک و تعالی ماف کرنے والا ہے شفاعت تو اب انسان سے اگر غلطی ہو بھی گئی ہے تو وہ صدھار کی کوشش کرے گا کہ نہیں اہلِ بہت شفاعت کریں گے اور شفاعت بربنائے شباعت ہے چلو اب تک جو ہوا وہ ہوا آج سے توبہ کر لو اللہ ممکن ہے اہلِ بہت کے طفیل میں ہمارے گناہوں کو بخش دے تو شفاعت کا تصور انسان کے اندر صدھار پیدا کرے گا جبکہ شفاعت کا عدم است تصور انسان کو مایوسی کی طرف اور بیدینی کی طرف لے جائے گا لیکن اگر یہ ہے کہ نہیں اہلِ بہت بچا سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر سکتے ہیں تو کچھ تو اپنے اندر لیاقت پیدا کرو کہ ان کو بھی کہنے لائق ہو جائے کہ پروردگارہ یہ جو ہے وہ چوک ہو گئی مگر اس نے توبہ کیا ہے اللہ معاف کر دے